آو ایتا مہتے تشاہ ایڑو بزمانو ہو نبی کریم الاسلام جیڑو خطیب ہوں دو مکہ مدینہ میں جنہیں خطاب اچھا عالم ہوں دا ہا جنہیں خطاب جی تحصیریا ہوئی خدیر یہ تھڑ گے پانھ کا پرے کہیوں اے ہڑیوں تو اس گاروں نے کرے رنو جو مدینہ میں مانو دو صحابہ اکرام ایران دی یاد روئے کے ارپے ہو سنو نبنی ماجہ پڑھو اواب اقامت السلاح باب مل دو شاید دنیا میں لو خطیب ہی کو نہ آئے ویڑی تقریر جو خدیر یہ تھڑ گے ٹیکڑی کرے تقریر کندہ آج انہیں تھڑ گے پانھ کا پرے کرے کریم ممبر ٹھائیو ممبر تے خطاب پیاجن خدیر جو تھڑا سرکہ بھرے برکے اچھگاروں نہیں کرے پر ہوئے مختل ودی صلی اللہ علفاظ کریمر اٹھ وانگر دا ہوں کریمر ٹھگے وانگر دا ہوں کریمر لڑے مار وانگر دا ہوں سجھے ودو کو انہیں کہا بھلو خطیب دنیا میں آئے ہو جے پر جے کے حاصل کر جو ارادو نہ رکھنا ہا تمہ کا پچھان دو انہیں ورے خطیب جی مجلس میں ویٹھا اتھا تا رب زی قرآن میں چھو فلا صدق ولا صلح فلا کن قذبوت واللہ سم زعب الہ اہلیت متا اولا لقف اولا سم اولا لقف اولا ان خطیب جی زمود ویٹھا ہنجی نشی سمیت ویٹھا نہ نمازی بنیا نہ صدقوں کیوں زندگی میں تبدیل ہکاوکا نہیں رب تعالیٰ فرمائے تو یہ جہنم جا مستحق ہے چاہتا سمجھو اے نیو مجھے خطیب جی زمود مجھے کے ویٹھا یہ کچھ حاصل نہ کنیوں تو فائدہ تو کچھ مکنو ہیڑر پرو برامر میں اچھی اسی ارادو سوچ یہا رکھو انشاءاللہ یہ تعمیدہ سے انت کچھ حاصل کرے بیندہ سے انہیں کے عقیدے کا وہ ٹھیک کرے عمل تین انتہائی مفید گالی و مہتماع و دون اکڑی بھی شہیڑی کانے جے کہا غیر ضروری ہے ہاں نے انہیں عملاں سانگر عقیدے سان عمل سان نماز سان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتاعت گزاری سان انہیں شمسانگر ورئی چند گالیوں مزید بتماعیت سامو ذکر کریا تو پر مجھتما دی دل دی تڑک پہ آجے تو انشاءاللہ یہ شہیو سی اختیار کرنا سے یہ اختیار نہ کرنا سے وقت گدری بھی دو باہن بھائیو بھی دو جن اختیار نہ کریو پر ہنواری فوج لکھی کریو یو میں دن تو حدیث و اخبار آہا یہ زمین سمانے گواہی نہیں دی یہ جوان گرد سے آہا اکڑا بدھن دے رہا دے سان اکڑا بدھن دے رہا دے سان پر عمل نہ کریو تا انہیں حساب نہیں دا وہ دی چھو عمل کون کہے یہ سب گئے لے مجھے لے تمہارے جتنی فائدے مندل جو یار بودھی کرے عمل نہ تھا کئے تو بھائی اتنی وڑی نقصان کار اور پیڑی پیڑی شہرے کا تمہارے جسا مو ذکر کیا آؤ ہی تمہارے وقت بنے پہ وڑی تیزی سا ہی جو دوروں لونوں دانوں کلوں کو ڈی ہو اسکول میں پنجے میں پردازیں لہے میں پردازیں انگرٹین ماں گدرندے شہر جی گلن ماں گدرندے انہوں نے ادارہ جی پاسے ماں گدروں تھا ورکمہ جی متھے ہی پجے لڑی جی بارم نے ڈی سو دا حلول کلوں کو دنیوں پڑھتا آتے ہیں اجھو تے اسہاں جی اولاد پہ پڑھے اجھا سانجا متھا اچھا تھی یا وقت وڑی تیزی ساں پہ گدرے اجھے دی امنی آکبری کیا مچے قریب پہ آتیوں پڑھا سانجا وقت گزرے کی پیو اسہاں پجا دی ہمزایا کا کیوں پجو رات ہمزایا کا کیوں اللہ جو قرآن فرمائے تو لمحے لمحے جو قدر کہے یہ وہاں قیمتی وقت داو کمانڈ لے ملو داو مظہور زجنی کمانڈو چاہ جے لے تا شام چلن مجھے چڑھے گھروں کو کچھ کھڑی منیا یقین جانو ہی سب بسی مظہور ہیں یہ زندگی مظہوری لے ملیا مظہوری کہو تو سبحانے توہاں جو قبر میں کچھ تھی پہے یامت میں کچھ تھی پہے وہ سیانہ مظہور ہوئے جو کے وقت زائع نکل اور جو کنی کھیران جو چنچت جو گدری جو کتنا سا نظاموں نیکی دھا کم آیا ہونگا کتنا بھلائی جا کم آیا ہونگا پر یقین جانو ایسا دنیا میں تو سوڑا چوستا یوں دین میں کتنا سوستا کنی وڑی نیکو زائع تھی اور سبکہ پیریں گا یا ملکی آؤں دا جہانا جو رب تو فرمائے پڑھیں وزابی کوئی را موفرت من ربکم کتے فرمائیں وزاری کوئی را موفرت من ربکم رب توانا فرمائے رب کے رازی کرن جیلا پنیا کناہ بخشنان جیلا جنت حاصل کرن جیلا چفت چھو جلدی کہ عربی میں سی را آئی اترے لفظے و لفظ میدہ اور جی مانا ہوندی جلدی اللہ جیز آج بارے میں جایا سریوی حساب انتہائی جلد حساب اٹھنوالو ہے جی رب جو قرآن برمائے دو ونے رب جے طرف جے کو ستر مامن کامدیک محبت کانو آرو اللہ ونے جے طرف آیت نمائے دو مشڑو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آرے کرے دنیا جیزامو پیغام رکھو بے ونے وزاریوئی لا موفرت من ربکم وقت زیانکو میند کئو کوششوں کئو قاوشوں کئو دماما اوہی کامیاب تھی نفج کے یو ساری مونف الخیرات جے کہ ہر گھڑی نے کی جے پویاں بھجر پیار ڈرکن پیار ڈروڑی نے پیار مطانکہ نے کی سایا دیا اِنَّا اَنَّا اللَّهِ لِكَ ذِكِرْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُصِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ربی فرمائے ومشڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ساں توڑے نادل قیوہ چاجے لا نادل قیوزیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاں کہ مان جیسا موئے نے قرآن دی وساحت کرے مان کے بدھائیں وَقُرَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَهُ الَنَّاسِ وَلَعَلَى مُقْسِمْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْسِيلَ اَرَوَجَا مَانُو بَئِ اِكْرِ چُوَنْدَا كَیْرِ دَعْلَا مُسَارِ السلام تَحِکْرِ وَارِ بِهُو تُورِ سِنَاتًا اِكْرِ وَارِ تُورَاتْ غَنِی آئے ہِن کے دو رسولہ جب وہ کرے دو جب آئیتوں نازلتی ہوں کرے دو جب چار آئیتوں نازلتی ہوں کرے دو جب ہی صورت نازلتی کرے دو جب ہی صورت نازلتی اللہ تعالیٰ انہیں مشرقین و مخالفین جب آبرین نے قرآن نازل فرمائے پرمیوا قرآن الفرقنا وَبِشْرَا مُحَمَّدْ قَرِیمَ الْسَلَامِ تُو جَوَابُ نَنِی نَسِی جَوَابُ دَعْلِيُونَ ایک قرآن سا انہیں جے کرے تُکرن میں آہِ ساہِ سا نازل کئو آہِ تَقْرَہُ وَنَنْ نَسَا کہ ہِکْلِ اِقْلِی شَئِنَن جے سامو بیان کریں ہِکْلِ اِقْلِی شَئِنِ وَلَاحت کریں ہے جے رب جے قرآن فرمائے ہو زندگی جو قدر کئو لمحن جو قدر کئو روز تَوان جے را راج قبرن میں سمن پیا راجن جے گر ملک اُن موت اچے پیو شہرن میں گوٹن میں سبو جو کن لگا یو کتری مسجدن جے اسپیکرن ماہ اعلان تھی دو آہ فلانے جو جنادو فلانے ٹیم تے آہ فلانے جو جنادو فلانے ٹیم تے آہ تیار کا خبر کون تے ہی تہی سردیب نصیب تھی دیئے لے گورتی نہیں کیڑی خبر صبحانے جا بے دی مہینے یا سال کھپو تو جو بھی تے اعلان تھی نہیں وقت بنو قیمتی دی محنت کر پھر قرآن فرمائے عمران جے میدان میں جلدی کر ورنہ کی تشریح کر دے محمد قریب علیہ السلام چاہ فرمائے قرآن یہ ہکڑی ہکڑی آیت تھی تشریح پہ کر جاہاں فرمائے صحیح مسلم جندر کتاب الدر وصلہ باب اس احبابی طلاقت الوجہ پھر فرمائے وَلَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُو بِشِئِ جسی کی پیدا کرنی سسیوں کیوں ختم کرنی کی محنت کرنی پھر فرمائے لَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُو بِشِئِ یا کہب نیکی کہنڈو نسمجھو جے کاغ ملے ہو تھی جے نیمالب ملے ہو تھی ہی تمہا جی آخرت جو سادے راہا ہی تمہا جی قبر حقامت جو سادے راہا کہب نیکی کہنڈو نسمجھو تھی سگے تو جی نیکی کہنڈو سمجھی کلے چھلے جاہ تمہا جیلا اصل مفید ہو جائی ہے ملے گا صاحب اکرام عمل کرو اکڑی اکڑی شہور کڑن جو گی ہے آئی آؤ ہی تمہا سب مریض ہیں اچھو تو ہنن نسخن ما پانچو علاج کرائی آرہ ہنن تے عمل کی کہو صحیح مسلم جندر کتاب الفضائل امام صاحب آپ کہنے کہ من فضائل حبیبکر صدیق رسی اللہ تعالی ہن زینن تے زور جو پرانو نقشو بھی آرہو چونہ سو سال پرانو زمان ہوا مدینے جی پاک بستییا خجیر پڑن سا جڑل جی چھتا ہوا سادڑی مسجد ہونے مسجد یہ مسلے تے اوہو امام میں ٹھلا جب کو بیت المقدس میں نبی انڈی مامت کل دوہا بیٹو ہوا مسلے تے یا صحابہ اکرام جی جماعت جی ٹھیا پوچھا دا کہنے خان برمیدہ تماما کہہ رہا جی اج نفلی رو دو سوڑو ابو بکر ستیم تے تو انہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا پیارہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نفلی رو دو مورو کیو آ وری کچھ دیر قدری پارکرین سنان فرمیدہ تماما کہہ رہا جی اینی مسکین کے مانی کھانائی ہو جی گے بکے کے کھانو کھانائی ہو جی ستیم کے سبحانتے وری جملائی آ انہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول مو دیر میں اج تبا مکے راجے کو کے بیمار میں لڑیو ہو جی انہیں جی اعادت کئی ہو جیز انہیں کا طبیت معلوم کئی ہو جیز سوڑے صدیق جی سبانتے وری جملائی آ انہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول او بھیو آج بیمار جی اعادت بکرے آئیو آ آج بیمار کا طبیت بکرے آئیو آ وری رسول اللہ جی سبانتے چوتھو سوال آئیو بان فرمائیں دا بدایو جی کیڑو واتماما جی کو کہ جنادے میں شریک چو ہو جی کہ میت کے کل ہو دنوں ہو جی نماز جنالہ میں شریک چو ہو جی کہ جی تدفین میں شریک چو ہو جی سوڑے صدیق جی سبانتے لفظ تری آیا انہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول نے یو کم بمو کہیو آ بان فرمائیں بمجتمان فی عمرئن اللہ دخل الجنہ جی کو اینیوں نے چستیوں کرے کہ سب کم کندو رہے اوہ جنتیہ قرآن دو فرمائیں فَاِنَا مَنُوا بِمِسْلِ مَا مَنْتُمْ بِهِ فَقْدِهِ تَدُو ہننواری وات وٹن دا انہوں پو ہدایت ملن وَزَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْعِزَارِ وَاللَّذِينَ اتَّبَوْهُمْ بِسَان وَرَسِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَزُو عَنْهُمْ سب تھا جو اللہ راضی تھے پہ رب کے راضی کرنے جو جو بتا پہ سستیو چھو ہے یہ رب راضی تھی دو یہ اللہ جی ذات کے راضی کردہ چاہیو چست دیو یہ چست دیو محمد کریم علیہ السلام جی اصحاب چستہا ہر نیکی کا نیکی زائع قودہ کر پیروں سبت ایوہ مو جیلا تمہ جیلا تگیو قیو تے انشاءاللہ اجو کی نشست سانی زندگی میں انقلاب آنی دی ہر گھڑی تلاش قدازیں جکا نیکی جو مو کیوں اندو پیور نیکی قدازیں نمازہ ذکرہ فکرہ سنکو واخراتہ وہ نے کہا ببیئی سے وَلُو وَبَالَ تَبْوحَاشِ وہ خبردب کیڑی سے کلموں با پڑھندا اللہ رسول لگا لڑیو با پڑھندا پر اسا جی دل میں وہ یقین کونے وہ نہیں خوٹ دو یقین آہی خوٹ یقین جی کتنی ساری حدیث و بدو سے جو کو نماز نہ دو پڑے انجی جائے جہاں نماز فیرون سا گل ہو دو خامان سا گل ہو دو کارون سا گل ہو دو اوئی سا گل ہو دو جی کرنے گالتے یقین ہو دے کسی پکا ٹھکا نمازی تھی میاں فیرون جا ساتھ آگے نکھا پہ یہ چھو جو دلی طور تے یقین کونے دو ہی جردو جذبوں کو دو جاگے جذبوں چھوڑا دو جاگے اوہ یقینی کونے ہر صحابہ ایک نام اوہ یقین جانے ہو صحابی تو صحابیہ کافران دے یقین تے دنگرہ جو دا ونیو پہروں پہروں ڈیہا مشنے محمد کریم علیہ السلام انجی تنی مکہ وار میں دے کو حکم کونے رینو کون نبو وچو اعلان کونے بیئی وقت جولتے یا اہل مکہ اوہ گر جو مکہ وارو ہر سامو جے کے گھر دیان مسلمان کوبکوں نے چھوڑا اسلام جینا دعوتی کانے آئے ہنجا پہروں دیہا نبی کریل السلام مکہ جو سب نہیں ماننے کے گھر کرے چھوڑیو دیو خبر جینا ہوں تمہا کے چھوڑا جب رجے پرین پاس اگری فوج جن تمہا تے انکریب ہم لوگ کدی کہ گئے پہ چھوڑے کافران دے ہنجا مسلمان کو چھوڑی کونے دیو خبرتا ماں چھا تھا چھوڑا مجھ گال کے یقین کردہ ہو سب چھوڑا لگا ما جربنا آلیک اللہ صادقہ یہ کفر جی حالت میں کافران جا کلے ماں کرے ما جربنا آلیک اللہ صادقہ تو تو سجو آسان تو ماں کرے کونگو دوئی بنے تو انجھ جم دے ازاں گے کبھولا یہ کافران جو یقین تھا اللہ صادقہ جینا ہم کرے ہر جیسے مسلمان ہے اچھا یقین رہے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ عدی نظرزان اس ناہام اچھے محمد کریم علیہ السلام دیکھا لیں گے اکڑی حدیث پیش کر گفت گفت کھڑی دال مشہور حدیثہ پر نمئی ہو نکتو انتہائی اہامہ حدیث و قداب صحیح بخاری کتاب فی استقرار باب بابن ازا قاس یہ ساگی حدیث مسلمان دحمد میں گھرن کتابن میں بھری پیا نبی کریم علیہ السلام جو پوڑو صحابی سیدنا عبداللہ پوڑو گڑو گڑ مدینے میں سبنی گا گڑو یہ سمجھو تو غریب بھی ہوئی فقیر مانو ایڑو تو فقیرہ جن جو گزارو تو دے مانو گا کرز وٹھیں اجو انواں وٹھیں اجو انواں وٹھیں زندگی گدری وئی کرز چکان جو موک کیوں کون ملے اولت جی لڑائی میں شریک تے ہو راہ تجھے ٹیم پنجھے پوٹر جابر گئے سرکر دو جابر اینڈیا جی بابا پوٹر اڑو ہوتے کرزا آئیو پہ جنگ میں آ سبھانے لڑائی بھی تی دی آؤو یہ پہ سمجھا تو سبھانے جی جنگ لگ دی وہ مسلمان انما جے کہ پیرہ پیرہ مانو شہید تھی دا جابر مجھے دل چوے تھی تو آؤ انہ پیرہ مانو میں شہید تھی مجھے کرز فکر کریا ادا کریا یہ نہیں تھی یہی تھی میدان میں رہت پیرا پیرا جاکہ چند مانو شہید تھی ہی جونہ انہوں میں شہید تھی ہاں جا پھر دیمتا کرز آئیو نبی کریم علیہ السلام انکلے نہیں آئیو اذکرے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرز ڈاڈوہ انکم جو ذریعہ کوب کونے ہکڑو نڈڑو باگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نڈڑے باگ علاوہ کائن کم کانے کرز باگ تھی ڈاڈوہ حدیث مدید نبی کریم علیہ السلام باگ میں آیا جابر جو باگ نڈڑوہ کرز کرز تمام گھڑوہ ہکڑے یہودی جو کرز سنہ جابر علیہ کترون سے پھر پانکری میں نے فرمایا پھلا حلو دہ یہودی کے منتظہ کیوں تو جابر جو ریائت کری کرز تمام گھڑے تھوڑو تھوڑو کرے ڈیتوں یہ سنہ جو سردار دی سیرت جابر جو کرے لکری پیا ہم قوم جو ولیرن کے منصیت تو کیا قوم جو مفتن کے منصیت تو کیا سیاسی مذہبی پیشوان کی تو تھوڑی نصیت تو کیا ہم سب حقمے کے نصیت دا کہیوں امیر جو سب کو جاہیوں غریب جو سمجھو ہی کونتا امیر جو دردتے اچھے وہ چپلوں کو کون پائدہ سا ڈروڑی استقبال میں بھی دا غریب جو کنویچار وہی 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 ہوتی صاحب منہ جو فتو تو ملا یہ کیا مسلمان یہ رنگ ڈھنگ سا یہ دھاندار سردار جی سیرت جسو جابر حل حل یہودی نبی کریم علیہ السلام انہیں یہودی دھر بار میں آیا یہودی وٹایا پاندر مائندہ اوہ یہودی جابر جی والد عبداللہ تے تُو جو شہید تیو ہارے کرز جو جابر جی حوالے پر جابر انتہائی مسکینہ انتہائی غریبہ ہزنا مہربانی کنسان نرمی کر تھو تھو کرد چکے نبی کریم علیہ السلام نے واپس روانا دیا حدیث میں دے دو پاند کریم علیہ السلام ساگر سنو جابر بگڈا سیدنا عمر بن خطاب رسی اللہ تعالی انہو بگڈا مچھڑا محمد کریم علیہ السلام مدید جی شہر مون نکتا جابر دو دو باہن وٹی جابر جابر جی باغ میں آیا حدیث مجھے دو محمد کریم علیہ السلام باغ میں گھمن پیا انہیں نڈڑے باغ جی وڑن کے ڈسن پیا نبی کریم علیہ السلام فرمایا جابر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ جابر بن بن کرے یہ دو کرد تنجھو تکے ہنسالی ملی دو نبی کریم علیہ السلام جو کم سجا بھر روانہ تیا روانہ تھی کرے یہودی جے دروار میں پودا وہ یہودی تو انکار کھے ریایت جڑکا محمد کریم علیہ السلام ہو کہ روانہ کھے ہوا کرد تو کہ تنجھ ارزال ملی بھی جابر موٹیا پان فرمائند جابر انہیں اکیلے یہودی کے مدینے میں جہ جہ جو تو تے کر سب نیکھ گھنڈ کر ہنی اس میں دے تو خجور گھنڈ 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 نڈڈ بٹرے دھیر لگی ریا نبی کریم علیہ السلام فرمائے جابر پانے نے یہودی کے بھٹیا جن جن جو کرز انہ انہ کے بھٹیا یدی اس میں دے تو سنہ توری دو ونی دو ونی فرمائے تو توری دو ونی دو ونی آج انہ یہودی سمیت سب کر دی پہ جو کرز کھڑیا پر ہی جو کھجی جے دھیر در رکیان تو ایک روئی پہ ہوا وہی اگیاں گال وہ دو نا ہار نبی کریم اسلام فرمائے پان فرمائے جابر انہیں پان سنگر عمر بھوئی اج عمر موجود کونے ونی کرے عمر کے مدھا عمر کے خوش خبری نے عمر کے چوت جن جا کر لہیا انہ یہودی سمیت سمیت جا کرز لہی حدیث مہد سینا جابر فرمائے سیدنا عمر بن کار کرے چلے ہو نبی کریم علیہ سلام مر یہودی جا پو کیوں ہو او عمر اج کرز موجود سب لہی ویا انہیں یہودی کے مکرز مونی چلے ہی تو محمد کریم علیہ سلام جے پیارے ساتھی سوڑے عمر تے زبان تے جمعہ کیڑا آیا پان فرمائے دعا کد عالم تو ہی نم شافی ہا چہتھو انہیں ڈی نبی کریم علیہ سلام آیا ہلیہ پہ جو پان کریم چون جابر جن جن جو کرز آہے انہیں کے وٹی یا انہیں کرز جا تمہوں کے بدھان چھوائے ہوئی مکہ انہیں ڈی پک دی ہوئی تو سب نہیں جا کرز مادل صاحب وما خوا فما ینت کون الہو انہو اللہ وحی یو حا قرآن برمیت سنی دنیا پنی مردی سانگ لائے دیا پر بدھو محمد کریم علیہ سلام وحز آتا جن زبان جو ہکڑ جن اللہ جی وحی یقین جان جان اسے کون تھا اعتماد زبان کیوں نبی کریم اسلام نے ہنم آل میں تباہی پانی کریم اسلام فرمائے ہی سرا بہتر ہی بہتر ہی بنی آدی شیئی یقین قائم شیطان ایڈو تجربت انسانیت کھا اگ جو دنیا تے موجود آسان سب نیم کون کو ایو آ گناہ کو تا ہی ناف رمان کی ناف سب نیم زندگی میں آئے چلو آئے میگال ختم کئیوں ختم کون دی ختم چھوک دی شیطان آنے بہان جا اموار دو آنے نمال فجر تے اچھو کون دو دے سچ جگہ لائیو دا کاروبار کون دو گلے جو ماہ جڑیو پہ چھلے کون دا سگو جائے جائے تھگی کودا چھاپی ہر شیطان جو جو گناہ ہوں جو جلسے ماں پروگرام ماں کاش حاصل کنگ چاہیوں تھا تیہ حاصل کئے انشاءاللہ اج کھاپو اللہ جی شریعت دے گیا عزر پیشی کون کبا جے کو حکم ہو دو کھندے رکھ دا سے دین تنی سے جنال ہوا جے بہان جے پویا لگا سے یقین جانے ہزار سال جمار جلسن میں فائدہ ہی کون دن جے سی تی سی ات لبی ہی چھا جو بہان جے کو حکم دو مل قدا سے صحابہ اکرام جی سندگ یوئی سند دیو بلک قرآن بھی یہ چاہیو فرمی آلیف لام احسیب الناس این یترک این یقول آمنا وہم لا یفتنون مانو سند دا سبان سا کل مو پڑو سے بیڑا پار تھی بیدا فرمی نن این کون تھی دو وَلَكَل فَتَن الَّذِين مِن قَبْلِهِم اَسَا اَگِرْ خِبْ آدم آئَيو مَایَتِكُم مَسَلُ الَّذِينَ خَلَو مِن قَبْلِكُم مَسَّتْ هُم الْبَأْسَا وَالزُرَّ وَالزُرْزِلُ حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولِ وَاللَّذِينَ مَا هُمَتَا نَصْرُ اللَّهِ الَا اِنَّ نَصْرُ اللَّهِ قَرِيم رَدُ فَرْمَي تمام اَجْيَان رَدُ فَرْمَي قَئِن نَبِي بَيْخُنَ شَهِيد قَيَا نَبِي قَرِيم السلام فرمائند اپنے پیاری صحابی سگر سیدنا خباب او خباب انہ دین جلائن اسلام جلائن شریعت جلائن احلا وقت دنیا میں آیا جو قئی مان لکھے زمین تے لیٹائن قرأ قرأ سا قطے کرے ببا ٹکڑا کے یو کیڑا سارا قربانیو نہیں لیا لا جو دین آیتنے ذریعے چھاتھونے سے دین لے قربانیو وقت جی پیسے جی ٹیم جی دماتا جو قربانی کابل نہیں ملزاب باندو کنا ملزاب مجھے معاملات گھڑا اللہ جا باندو اللہ جو دین جو جے جیسی بہانہ پیش کردو ہدایت کا پرے رہے نبی کریم علیہ السلام جا صحابی مقاد میں تمام لے جا واقعہ مدی چکا ان کتاب فزائل مل فزائل جلیبی مصرد حمد مصرد جلیبی گھرن کتاب میں یہ حدیث موجودہ سنہ جلیبی رضی اللہ تعالیٰ قد جو حلکو ننڈو رنگت جو کارڑو اے مسکین ماندو انہیں ماندو آنو جیساں کہت رشتو کرنے لے تیار کنے نبی کریم علیہ السلام انساری جنیانی سا نکاہ کرائے نکاہ تیو پڑا ہی گالی انیسو گجنی گدریا اوہو جلیبی یہ کہ کوئی رشتو جن لے تیار کن ہو رب آنے انہیں جائے تے بیہارے ہو اکڑے انساری انساری نے عزت ماب گھرانے سا جہن جو رشتو ہوا زندگی پر سکونہ یہ کھنی چو تو زندگی پنجے ممولتے آئیا ایترے میں مدینے تیبا جی گھتر میں اعلان تھی دعا منادی اعلان کا دعا اے مدینے والو حلو حلو جہاد نے میدان نا حلو حلو محمد کریم علیہ السلام جہاد نے میدان نا رمانہ تھین پیا اوہو مسلمانوں ہور کدا حلو مکہ توان کے دکان پیاریا دفتر پیارو با بنیدارو پیارو با یاد رہے اللہ جی جنت وری قیمتیا رب جی دو سی وری قیمتیا رب جی رحمت وری قیمتیا رب جی پرکت وری قیمتیا یار نے قیمتی شنکے مان جلا قربانیو نیو پانیو کیم قربانیو نیو بہانہ ختم کنا پندہ ہر حکم تل بے کنو پندو سونے جلے بیویے کن چلے شادی کے چندری ہے چیال غربت میں ہارے اہری زندگی پر سکون گدریان حکم رسول جے اچڑ دی دیر ہوئی حلو حلی جنگ جے میدان میرے مسکین پجی جان جو نظرانوں نے یہ گالیو چھاتے مرسی سوئے مسلم پڑھو کتاب زہجو پیر پیر باہبے صحابی سے گا رسول فرمائے تو نماز سولیا حجو سولو عمرو سولو پر جتو کننا نقزو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا تعامل اللہ ورق الحبلہ جے تو ازانٹ ایڈی تو غربت ہوئی ونن جا چھوڑا کھائی پیٹ بھنی دا ہا سے پر ایڈی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ حلو جہاد تحت اگیاں اگیاں دا ہا سے جے تو یہ پن کھائی کھائی حتہ کر حتہ اشدہ کنا صحابی سے گا رسول فرمائے تو کھائی کھائی واچھو پچی پیو جہ دو یہ چھوڑا کھائی ونن جا پن کھائی پیٹ بھنی دا سے کسائے حاجت لے وے گی وے گی بوٹی دا سے کاشے نکر دیکھا دائیں حالت تے وڑی ہوئی ور ایڈی حالت میں مجھے سڑ تھی دو ہو حلو جہاد تے صفر میں اگیاں اگیاں بیٹھا کون چھو مدازہ آئیں غریب ہے ان کی بڑھتا سے نہ کھا دو نہ کھراک نہ کھا دو بہانوں تو ہوئی کون کو آؤں ایتماع عادت بڑھائی انشاءاللہ ایو کھاں ہر نیکی کے اختیار کھلا سے بہانوں نامی شیخ زندگی ماں ختم کھلا سے اگیش ایتماع کے یاد سیام آؤں ایتماع کوشش کھئی یہ سب عمل خاص طورتے تارگیٹ بنائیں یہ جو کیترا جوان چھ گھر جائیں یہ نگوٹھن جا بیانو گوٹھن جا اسی سب انشاءاللہ یہ تارگیٹ بنائیں حسان جسندگی گزرے پئی گھر جا پنج ست نحب باتی ہر کو پالے پئیو اجا کھاں تہیو کھئیو انشاءاللہ جتیسی پنج گھر جدان ساتھنی پر گھور لگوں دا انشاءاللہ پاڑے جے کے ہکڑے یتیم جیو پر گھور لہن دا سے نحب بچہ پنجاب پالے انداز ہیں ہکڑو اللہ جی رضا خاترین میں یتیم بشامل کدا یہ دین آہی ڈھوٹن جو نہ لو ذمہ دارن جو نہ لو فرائض جو نہ لو اسی ذمہ داروں نبھائیوں کون دا فرائض نبھائیوں کون دا وہ کیڑی دینداری ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اللہ جی دھرتیت رہی ایڈا دنیا سا خیر خواہی کرنے دا جذبہ رکھنا سونے ابو وکر جی زندگی دیسو آخری آخری دنیا سی بخاری پڑھو کتاب الجلائل پڑھو الموت یومن اسنین وارو باب پڑھو مطانگری پرانی چادر کری پییا مسلمان جو امیر المومنین پی بھنبر جو سہولو اما آئیشہ جو والدہ وقت جو زیم انسان بسر علالت ستو پیوہ بیمار بیماری کھائی شدیو سمجھی جات زندگی ہانے ختم جڑواری ہے ساڈے کرے جو وندائشہ جی بابا پڑھرے چکڑا ہوں وفات کرے ونیا تو موکہ کفن نو نہ نی جا چھالے جملہ مدو فرمایتا اِنَّ الْحَيَّ اَحَقُّ مِنَ الْمَيِّتِ انہ جو کرے جو مجھے نیاڑی نمون کپلن جی ضرورت جیرن گیا موکہ دنیا موے کپنے کفن نی کڑی ضرورت تا ہوں جے وفات کرے ونیا تو مجھے نیاڑی اکڑی چادر ہی پرانی اتھائی اے انہیوں بچ چادروں نیون سیموں کے انہیں جو کفن نی یہ جو اگر نو نیونوں تھا انہیں زندگی لی جو ہی ہن امت اصلاح ونی سوچا مدو تو انہیں صاحبے جو مدو تو سجدین ویٹھاؤں پر آؤں جو تمہا عمل کیر کریں دا زال پویتر دا ونیو جتے سوئی عملواری بیٹھی ہوئی اتھائی بیٹھی سمیں جلسہ گزرییا عمل جلس کا بکھمو جی تمہا جی ودھے ہی کاندھی دوستو سوچو ہی بے وفائی واللہ دے فرش دالی کھن پیا ہی سمجھ لے ہی سلجھ لے ہی دین کے بدنواروں عملی دنیا میں دو کوئی داخل کونے چھا تھا سمجھو یہ گالیوں لکھ جانو کون پیوں اسی پہ یہ گناہ ہم جی بھرے لے دفتر کے انیاں بھر ہوں پیا یہ سان جو روش ہوں اسان جو آزاؤں تہیو کہو تو کجھ کہو کرے دنیا میں لگیو سمانے جو موت اچھے امام حسن بسری رحمت اللہ لے اکڑوں شیر چندو ہو امام ابن نبی شیبہ رحمت اللہ فانجہ مصنق میں کتاب الزہد میں بابو کلام حسن البسری میں یہ شیر لکھندا جہ جو مست چاہ گے حسن بسری فرمایے دو جنہیں موت ماندے ویجوئین دو ملک الموت جنہیں انہیں جو روح قبض کرنی دو جن پر جو زندگیوں نیکین مہداریوں ہوں دیو انہیں ٹیمتے ڈاڑا خوش ہوں دا تو یار زندگی جو مقصد لے ملی ہی اساں انہیں مقصد لگائی وہ تنے خوشی تھی دی جنہیں نیکیوں کنا سے ہی ٹو ٹو لگائیوں پان سے وہ مثال دماغ کے مدائن پہ صحیح بخاری کتاب تصحیح باب قول ہی تانا وَيُنْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَارُ وَلَوْمَشْهُورِ مِسَارُ نبی کریم السلام جو زمان ہو مسید نبوی میں ایک رو مہمان آئے ہو پان کریم السلام پہلا ہوں نے مہمان جو مانی لاک پانجھے گھرن دے نیاپوں کے آئے کھرانوار پانجھے گھرن نے پچھا کی آئے کو ہجرن میں مانی پیل نبی کریم السلام جو نمو حجرہ غالبا ہکے ہی ٹیمتے سب نیمہ جواب آئے ادسائیں ہیں جو کتے کاب شیک آئی ہیں اگتی حدیث میں پہت آجو بین میں ٹنجھے لیتے بھی ہو آسان جو گندیوں بھرے لگ اوہ گندیوں تچھا پرسن زخیرو کرے اترو انگر کھیوا جو سنجے ملک کو کیسی فرام کندازی آسان وٹو ہر شیہ ہر شیہد کا ودی کا کہنے ہیتے غور کہا تو یہ سانچے سردار جی سیرتا نم گھر واریوں نم حجرہ گھر وارو بنی ہیتے موٹی آئے سائیں ہکڑے میمان کے کھاران جی بھمانی کانی اوہ تم آگا تو پوچھا اسی کیداب سے آنا ہوں شاکو اللہ جلسول کا ودید سے آنا ہوا اللہ امی اکل جاسی پانکے اکابردہ سمجھوں پھر مدائیو ہن ذات کا کو متھی آئیوں یہ گہرائی سا غور تو کہو چھو مکھیں تو آگے یا سوچا سبحانے لے وگر کہوں چانمہینہ لے وگر کہوں سالے وگر کہوں ہیشے ہتری گرکنیا ہیشے ہتری گرکنیا اصلا جے سردار جے گرمے جے ہتری ہکڑے مانوں جی مانی مکنے جو میں مان کے کھارائی میں یہ سیرت جو سبق کا سردار اندیا سردار اصلا کے سبق بیادن آپ دنیا میں دنیا گرکن کون آئے وہاں ملللو نہار پنجاب بسر کے اپنی آخرت کے سوار اندیلا او سانہ مسلمانوں او سمجھدار مسلمانوں جے مجھے نقشے کنمتے حلن چاہے ہو تھا ہتے رہی ہتے لاکمائے ہو پارکرمہ جو حجر انما پیغامہ ہے اسے کاشک آنے کا پارکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان کیوں بڑھر میں آئے کو جب تمام آئے مہمان کے وٹھی بنے اجان سب سوچی ریپاہی حدیث میں جو دکڑو انساری ہوتے ہوا یہ سمجھو تو انساری جو گوتے ہوا سجے مدینے میں سب نیکھو کھنو گریب ہوا ازادہ چو کاشک آنے اے اللہ جب آنا ہرش رب دینی یہی اجائیہ سی عذر کا پیش کرے انساری ہوتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے اومٹھی دو بنیا نبی کریم علیہ وسلم انساری کے مہمان نے انگے بٹھی بن حدیث میں دے تو گھر رایا گرواری کا چوندہ او اللہ جی بانی مد اج کعبشے لکائیں نہ رکھ جہاں اج کعبشے بچائیں نہ رکھ جہاں اج اللہ جے پیارے حبیب علیہ السلام جے مہمان پان وٹائے ہوا گرواری چوندہ لگی او اللہ جب آنا چھا جو لکائیں غربت جا دی ہی ایڑا جو آہی گھر میں ایتری شے حقیقت یا گرواری چیزی تو مجھے لیو کجھ کو نہیں تو جے لیو کجھ کو نہیں لکائیں تو جا آہی یہ ترو جو ننڈڈا جے کے بارڈان تھوڑنی کا انہیں لے کھائیں جی شیف پہیا پان ورمائن لگا اللہ جی مانی او بھکو تو کھائیں تو بھنکھا انہیں کے وہ ننڈڈے سمہارشن میمان کے مانی کھاڑا عظمتِ صحابہ جے جلسہ گھر گھر سیرتِ صحابہ جے جلسہ گھر گھر او اتما پجے دل دماغ کے تسلیل جو اٹھائیں اسی صحابہ جے مہی بھگو اسا سچا صحابہ جے تاپے دار او یقین جانے ہو یہ تھلہ دھوکا تھا صحابہ جے زندگی نمازہ پرائیوں چاہے ہی مانو انہیں اسا ہوتے دھیر لگوں پہ ہووا یقین جانے ہو مہینہ سالن دی نکھوڑے کل ہے یتیم جی فکر کئی سے غریب جی مسکین جی بے واہ جی ایدل شاپنگ کرے دا سے یقین جانے ہو پنچن ایدن جی ایدوارے نے ایک لوگوٹ میں یتیم اچھے دو کپڑا پھاٹل چپڑا پھاٹل چپڑا پھاٹل کاشے بچارے وٹکانے ایہین گوٹھوارے چاہے ہوں دا بابا وڈی جماعت تھی دی آہتے ہیتے وڈی مسیدہ ہیتے وڈا نمازی ہے اور چھان سال اللہ حدی دین وہ سکھائیوں ہی ہویا دینوارا او گھر واری آؤں با بخار دو سما تو با بخاری سمی پا بچار بخارہ سمار پر اللہ حدی رضا خاطر بخارے کے قادو کارائن حد زیوئی ایہیں بکیوں مہمان ہو کون آپ مانو تو کون ہو رسول اللہ جو مہمان ہو صلی اللہ صلی اللہ وڈی مسیدہ چو مالک ہو مانی جی ارزام ہو رہا کیوں چون لگو اکیلو اون کھائی دم میز بان تمام کھائیو ہج بخیر کھائی میں حد کرے شریف پر قربان منجے گیا محمد کریم علیہ السلام مجھے صحابی جی سوچتا اور مسلمانوں کیامتی جی لاہیا سوچ کریم آیا ریئے انسالیا جی کہ جنت نہ مہمان ہو دان جنت نہ مسابر ہو دان مجھے ذہنن میں گیا سوچ گردش کر دیا ایداتا رب جی رسا جاتا رب گار ہو دان پہ جی فکر پو گھر باری جی فکر پو بچہ جنی فکر پو اول خریب نی فکر مسکین جی فکر مہمان جی فکر نبی کریم علیہ السلام نے پیارے صحابی جی چو ہارے جہی مہمان مجھہور کندو گند کھائن تے ہارے چاہ دو کرے اوٹھی کرے دیو بزائے شنی تا تو اوگا دیوانے ان کے خبرین پوے ہیں وریب مرید تسلی جینا پانجا چپ چوڑے تو پیو کھائن وہاں گربہ تو ہلائے تو پیو من انہ کے تسلی تیوانے تہی مید مان بسا ساں گڑ مانی کھائے پیو تا جو مہمان مانی کھائی کرے ڈھوکے ہو یہ جو گھر واری ببکھی سمی پئی گھر وارو ببکھیو سمی پئی بچہ ببکھیا سمی پیا حجر جو تیمت جو بہا مچرا محمد کریم علیہ السلام جنہیں مسجن میں آیا نماز پڑھائی ہو نماز پڑھائی کرے ہاں ساری تے نظر پئی نبی کریم علیہ السلام جے چہرے تے مسکرا ہٹ جو آنم تاریا فان سنے کرے فرمائے دان ساری ہے دے آ محمد کریم علیہ السلام نماز پڑھائی ہو عرشت مجھے رب مزکرائی ہو حجر جو آنم آیا کھلو او مجھا انساری صحابی حجر جو عرشت مجھے رب مکھلی ہو نرگو مجھے رب کھلی ہو بلکہ آسمان تجبری و قرآن کھنی آئیو بَيُو سِنُونَ آلَا اَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَ وَمَنْ يُوکَ شُحَنَسِهِ فَوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِغُونَ اُوہِ کامیاب و کامران تھی ویا جیک ایمان جناتے اسلام جناتے قلب جناتے رب جی رزا جناتے پہجن ضرورتن کام و دھی قبیان جی ضرورتن کے ترجیلی دا اَنمی صالحاں مزا اچھا سکھایا اللہ جو دین دو جو بے پیڑا بردبار تھی ویا یہ جی گالیوں کھائیوں ویا آوئے تمام اللہ جو دین دو جو بے ایڑا بردبار تھیو اللہ کے راسی کرنا دا چاہیو ایڑا بردبار تھیو جتاں جاں مزاج مان گئی سو مٹ جندہ بلانے ہی چھو موئی چھو مار بلانے ہی کیوں موئی کیمار اَرَے تم مومن نا مومن دونے کے چھو اَنُوک سُکھ اَنج سَنج درد سُور مصیبت تکلیف اُن پر شانیو چو بھی اکلاک ہنجی نظر پنج رنگ جی رضا تھیو کی تے اکڑے مثال تے بور کئی سیبو خاری جندر کتاب ازان جندر ایمان زباب گین کر باب امامت المفتور مشہور حدیث انہوں باغین جی جماع عراق جا شام جا مصر جا دنیا جی کنڈ کڑ جا سرکش جی مدینے میں گدت جا سونے عثمان جی خلافت جو زمان ہوا مدینے پورے کے گھیرے وردوں مدینے جی گھٹی گھٹی گلی گلی چپے چپے پہ باقی گھمر پیا منصوب ہو چاہے سنہ عثمان کے خلاف سارا ٹائنڈ ہوگا ہنوانوں کے شہید کرنو ہوگا سنہ عثمان ہرشید سے پیو این انہیں حالات میں سنہ عثمان جو پانی بندہ کھاتو بندہ پیتو بندہ خوب جو کڑو پانی پی سمڑ جو کڑو پانی پی گزارو دو کرے این اہرے حالات میں پوچھڑوارو آئے ہو چون لگو امیر المومنین کہ جے کہ باقید مدینہ میں آیا ہن ہانے میو شیمد اٹھائیو مسجد نقوی جے مسلط مقابض ہے نمازگر پڑھوں نہ پڑھوں چھاتا چھو اللہ کہ جے بارے میں پوچھا بھی کئی وجہ دشمن ویری جے کہ قتل کنڈے راہ دے سائم سب گائنوں سمجھن پیوں پر بردباری انشی جو نال ہوا پان فرمائن تھا نماز نیکی جو کمہ اذا احسن ناسو فاہسینو و اذا اصا فجتنیبو نیکی جو کمہ کندھار تمگر جی کرے کہوں گناہ جے کمن میں تمہا پانچو پانکے بچائیں یقین جانے ہوں حدیث سمورے کتابن میں تمہا مسانید عثمان پڑھو مسند احمد میں پڑھو مسند حمیدی میں پڑھو تمام ترمزانید پڑھو ماجم میں پڑھو انہا اترن سارن ڈیر میں سنہ عثمان جے زبان ما ہکڑی بگار ہکڑی بلانت ہکڑو بتانو ہکڑو مہڑو کاشے کانے کام سبر بردوباری حتیٰ کہ وہ نہیں آئے تو مسند احمد ابھی شیبہ کھولے پڑھیں ایمان سے باب قیم کہوں خوابن جی تحبیر جو بیان انہیں میں باب قیم کہوں شنہ عثمان جے خواب جو بیان او آخری آخری جنہی شہید کہا گیا کترا نہیں گدری دا نہ کھاڑ لے کاشے عبداللہ ابھی انہیں فرمائے دو انہیں نیمان جے سامو آیا سنہ عثمان پان فرمائن تھا وہ ذاتی ہو رات مخابر اٹھو کیاڑو خابر اٹھو دی مسلمان انجو پوڑو امیر مہونینہ متھے جاوہ رچڑا ڈاڑی جاوہ رچڑا کتب حادیث ملکلے انہیں کی رنگ قدوہ کمزورا کئی دی ہرکان باگر پانی بند کیوں خادو بند کیوں آخری آخری نہیں مرات نبی کریم نے صلاح علیہ السلام خواب میں زیارت کی پانہ کریم نے صلاح علیہ السلام فرمائے عثمان سبھانے روزو رکھ جا یا سبھانے تو روزو رکھنے پرتون جی افطاری اساساں کرتی لی سبھانے تو گئنے دنیا میں لگنو یہاں بخبرات اجو کنیہ ہی مرد انہوں کے قتل کلا بری پڑھو دیزن میں کگار کتانوں کمینوں کاشکانے کا یہ ازامشی ہوں کتنا آئیوں سنوڑے پر ماجینی حدیث افواب زہودی نبی کریم نے اسلام فرمائے مومن ہوئے دو جن کے نزو تمہاں کے اللہ یاد اچھیوانے اسے یہاں چھائیو چھوڑو کن دو تو گالیو ونیو طبیلن ٹیم کافی گھڑوں تھی چکو ہے مسلسل جلس انجل کرے گلے زکام دیکھ کر جو گلوں پر اٹھلے یہ جو کہ مختصر گالیو تمہاں دے سامو ذکر گئیوان جا مغرب کا مٹی کر حصی تے موئی تمہاں جو کہ گالیو بجیوان دوستو اچھو اہمی تمہاں حقیقتی اسی سب مسابر آئی یہ جنسے میں گر جائیو نا توری دیر کہاں وہ سب کو پانچی منزل دے لنے کر دو ایل مثال این دو ہتے اسی گلتے آئیو کجھ تے مقام وہ سب کو پانچی منزل دے لنے کر دو منزل آسانی آخرتا منزل آسانی قبر و قیامتا اچھو ان زندگی کے باہمقصد بنائیو انسانیت میں جگہ سب کا سیانہ ہویا انبیاء رسل اولیاء اصحاب انہوں والی سوچ اختیار کریں باقی رہل زندگی رب جے حکمن مطابق کزاریو اللہ جی شریعت جو قدر کریو رب جے پیارے حبیب علیہ السلام دی ہر دارتے پکو پختو یقین کئیو مواقع زایا نہ کئیو جیترے قدر تھی سگے جیکو موکع ملے نیکی کرے پہ جی آخرتی زادے راہ گدھ کئیو ان کوشش کئیو ہر حکم تے عمل لی کوشش کئیو بہانن دی دنیا کا نکریہ چون غربائی مساکین دیلے خصوصی طورتے یقین دیانوں ٹارگیٹ بڑھائیو ہیترہ نفل پڑھان ہیتری غریبن جی مدد کرنی یا ہی کم کرنو ہی کم کرنو پانتے ڈوٹیو لگائیو پانتے ذمہ داری مکرکیو پانتے بردباریو پیدا کیو حسان جا سردار جی زندگی ہوئی ان سلاتی و نسکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین دنیا جا سام حسان جا سردار اعلان تو کرے مجی نماز مجھو روزو مجھو قربانی مجھو جین مجھو مرن سب اللہ جی اسی انہیں سردار جا پوئے لگائیو اچوت انہیں جا پوئے لگ تھیدے کھاریو اسی بہا وات اختیار کئیو جو حسان جی زندگی جو تمام تر گھڑیو اللہ جی رزاج اللہ حجن انہیں جی حکمن جی تابیداری اللہ حجن یقین جانیو جیکن انہیں اعدام کی اختیار کئیو اسے نرگو اجو کو جنسو بلیے سمجھو تو زندگی جو مقصد ملیئے حتام ونیر جی دیرہ اللہ جی رحمت موت قبر قیامت میں ہرجائے تمام جی انتظار میں تمام جی پوچھن جی دیرہ اللہ جی رحمت تمام جی استقبال مولا کری مکہ مکہ مرنی حنر نصیح تنجمتہ عمل کنی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين